آج شیطان بھی مرا پہلا آسمان مر گیا ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوں آن ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے نہ کبھی مرنے والے پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے واقعی زم مر گئے تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمَتْ جِبْرِيلُ وَمِيْكَائِلِ جِبْرِيلُ وَمِيْكَائِلِ کو مار دے تو اللہ کا عرش سے فارش کرے گا یا اللہ جِبْرِيلُ وَمِيْكَائِلِ کو تو بچا لے تو اللہ تعالی فرمائیں گے ارس کب فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْش خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میں قائل تو نہ مریں گے ان کو بچا لے باقی سب کو مار دے تو اللہ کہے گا ارس کب فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ كَانَ تَحْتَ عَرْشِ خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں مار دو جبریل گرے گا مکہیر گرے گا پھر پوچھے گا اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا چار فرشتے عرش کے دو ہم تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہب خود کھڑا ہو جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو اسرافیل ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا اب ملک الموت کی ٹانگیں کام پہنگی لے اب انہوں میری باری لگ گئی سارے انہوں ماران آلے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کیوں دی تو وہ کہے گا اللہ پائے گا کون باقی تو کہے گا یا اللہ میں باقی اللہ کہے گا موت مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے تو اسرافیل ایسی چیخ مارے گا زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا اور میرا اللہ شہن شاہ احد سمد رحمان رحیم الملک القدوس السلام رب السماوات والارد کل کائنات کا اکیلہ احد سمد شہن شاہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفا احد وہ کہے گا وہ کہے گا وہ کہے گا اللہ اکبر من كان لی شریک انفلیات ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ کوئی ہوگا تو آئے گا پھر اللہ کہے گا من كان لی شریک انفلیات ہے کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر زمین آسمان کو چھٹکا دے گا پھر کہے گا میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا چھٹکا دے گا پھر کہے گا میں ہوں پھر تیسرا چھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کھاں این الجبارون ظالم کھاں ہیں این المتکبرون تقبر کرنے والے کھاں ہیں لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحْحَارِ آج اکیلے اہل سمد قادر مقتدر کی حکومت ہے اِنِّي بَدَعْدُ بِدْدُنِيَا وَلَمْ تَقُنْ شَيَّا وَأَنَا الَّذِي عِيدُهَا میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹھائی اور میں ہی اٹھاؤں گا میرے وچھو وچھیو اس دن کے لئے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جھنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خامد کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے لِكُلِّمْ رَئِمِّنْ مُمْ شَأَنُوْيُغْنِي ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آئیو کی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے سنو سنو آپ کو عجیب آج سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آزادی موت پہ شعوب ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شعوب ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شعوب ہوتی ہے جب جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو چھٹی ہاں ہاں پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن قیامت کا سب سے خوف نور مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا جب اللہ کا عرش آئے گا نا تو ایک دفعہ ہم ستھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے مرد اور قبروں سے ننگے اٹھیں گے ننگے سب سے پہلے اللہ عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا پھر ازان دینے والے معزن کو اللہ کپڑے پہنائے گا ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے تو اللہ کا عرش آئے گا اس کی حیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیڑیڈ میرے نبی نے نہیں بتایا لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یہ پہ ہوشی نہیں ہوئے اس کے بال میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا اور میرے بچوں بچیوں میرے بھائیوں بہنوں سب سے خوف نہ گھڑی ہو گی جب اللہ کہے گا تارک جمیل کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا عبدالجببار کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے یہ وہ وقت ہوگا موت ہوتی تو میں مر جاتا موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی حیبت کے سامنے ہر شہ زیرو نظر آئی اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے ادھر جنت مہ کرائی ادھر جہنم بڑھ کرائی ادھر پل سرادر دول رہا ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں دولا جائے گا آج عمل دولا جائے گا آج ہم انسانوں کو دولتے ہیں چیزوں پر مال پر تجارتوں پر گاڑیوں پر گھروں پر میرا اللہ دولے گا عمل پر تقوی پر زہود پر توقل پر سخاوت پر عبادت پر اخلاق پر میرا اللہ دولے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوگا اعتائیتو خوولتو و انعمتو علیک میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو اچھے برے کو ڈالو سیدھے ہاتھ پر ڈالا جائے گا نیکیوں کو برے ہاتھ پر گناہوں کو تو آج عمل دولے جا رہے ہیں اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے اچھے اخلاق محبت درگزر معافی توازو جھک جانا سہ جانا پی جانا معاف کر دینا ایک آدمی کا عمل طولہ جائے گا اور وہ ایسے ہو رہا ہے یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس سٹک جاتا ہے کہ مر گیا جہنم تو بھئی یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا بادل اور آ کر اس کے رائٹ سائٹ کے ترازو میں آ کر جو بٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا اور اس کا وزن رائٹ والا ہے بھی ہو جائے گا تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب جنت کا پروانہ دے دو تو وہ فرشتے سے پوچھے گا یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے جس نے میرے عمل کو وزنی کر دیا نماز بے بس ہو گئی روزہ بے بس ہو گیا تولیغ بے بس ہو گئی اور علم بے بس ہو گیا کس چیز نے میرے عمل کو وزنی کیا وہ کہیں وہ فرشتہ کہے گا یہ تیرے اچھے اخلاق اے بچوں سنو آپ بھی بچیوں سنو تیرے اچھے اخلاق پوری دنیا پھر ہی ہے نمازی بہت حاجی بہت روزے والے بہت پردادار عورتیں بھی بہت لیکن اخلاق والا یا والی کوئی ملتا ہی نہیں ہے یتیم ہو گئی دنیا بانج ہو گئی دنیا خالی ہو گئی دنیا پھر پھر کے پھر پھر کے اکھیاں تھک گئیں پر محبت دینے والے کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے ہیں ہر ایک کے موں میں زبان نہیں ہے ناغن کو بٹھایا ہوا ہے زبان نہیں ہے خنجر کو بٹھایا ہوا ہے دوری دھار کا خنجر ہے جس نے دلوں کو چیر لیا جس نے رشتوں کو کار دیا جس نے محبتوں کو ویران کر دیا سینوں کو نفرتوں سے پھر دیا میرے بچے بچیوں تمہاری ابتدائی عمر ہے اسے میٹھا کر لو اسے میٹھا کر لو اسے محبت سے پھر دو تو آج تمہارے جیسا عمل کسی کا ہوگا نہیں جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا یوں ہو گیا ناکام ہو گیا تو اللہ کہے گا خضو پکڑو پکڑو مجھے دیکھو کیسے پکڑیں گے پاکستان پولیس یا دنیا پولیس یہاں سے پکڑتی ہے یہاں سے پکڑتی ہے ہتھ کڑی لگا تھا میرے اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی دیکھو یہاں سے فرشتہ آکے یہاں ہاتھ آ جائے گا یہاں یوں کرے گا اس کا یہ جبڑا نکل کے ایسے ہو جائے گا اور وہ یوں کلا بازیاں کھاتا ہوا گرے گا ننگا اور اٹھ کر کہے گا مافی دے دو رحم کرو رحم کرو رحم کرو تو وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے رحم کریں عورتوں کے موں میں ہار نہیں ڈالے گا کوئی عورت ناکام ہوتی ہے تو اس کو یہاں سے نہیں اس کو شر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے گا وہ ایسے ننگے بدن لڑکتی ہوئی وہ گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا ہم کیسے کریں یہ ایک خوف ناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو ان مردوں عورتوں کو جو غفلت کی زندگی مر گئے جو ظلم کی زندگی مر گئے جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بچوں میری آہم تم سب ہماری اولاد ہو ہماری قوم کا ملک کا سرمایہ ہو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹیکنالوجی اونچہ نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزت دار ہو دامن پاک ہو صاف ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹیکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹیکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی ہیں انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہیں ہم یتیم ہو گئے ہم فقیر ہو گئے میرے دیش سے اخلاق کا جنازہ اٹھ گیا میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی میں نے ابھی تھوڑا نقشہ بتایا آپ نے کہا اللہ کو بتا ہے کہا جی کوئی نشانی بتا دیں اب یہ لڑکیاں غور سے سنیں آپ نے انہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں تو میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے بیٹیاں مناملی اخاص طور پر کہ بیٹے تو ہوتے باپ ہیں جن کو اولاد سے تھنڈی ہوا آتی ہے ورنہ گرم ہوا ہی جھیلتے رہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا جب بیٹیاں بھی بیٹیاں بھی ماں کو ظلیل کریں گی تو قیامت آجائے یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا تو قیامت آئے گی جب شراب کی جائے گی زنا ہوگا تو قیامت آئے گی پتھروں کی پوجہ ہوگی تو قیامت آئے گی کہا جب بیٹیاں ماں کو ظلیل